اگزیک جالی ڈگری از خود نوٹس کیس کی سمال سے مطالق آپ کو اپڈیٹ کریں اگزیک کے سربراہ شویب شیخ کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اگزیک جالی ڈگری سکینڈر کے دیگر چھے ملزمان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے جسٹس اجازو لیسن نے سوال کیا کیا اگزیک کا کسی یونیورسٹی سے علاق ہے تو ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن نے جواب دیا کہ یونیورسٹیز کا صرف ویب پیج تھا کسی یونیورسٹی کا اگزیک سے علاق نہیں تھا چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کیمپس نہیں تو کلاسٹرونز بھی نہیں ہوں گے تو ڈی جی ایف آئیے بولے کہ اگزیک سے ڈگری ایک گھنٹے میں مل جاتی ہے چیف جسٹس نے کہا ہمارے یہاں بھی ورچول یونیورسٹی ہے کیا ورچول یونیورسٹی کوئی پروگرام کنڈکٹ بھی کرتی تھی تو ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن نے جواب دیا کہ پانچ ہزار ڈالرز میں اگزیک ڈگری مل جاتی ہے سندھائی کورٹ میں مقدمات زیر ایل طوا کیوں ہیں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کے سندھائی کورٹ کو آئندہ ہفتے فوری بینچ تشکیل دینے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ سندھائی کورٹ اگزیک مقدمات کا پندرہ دن میں فیصلہ دے ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن نے کہا کہ تجربے پر اگزیک والی ڈگری مل جاتی تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا کہ میرا قانون کا تجربہ ہے مجھے پی ایش ڈی کی ڈگری مل سکتی ہے کیا ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن نے کہا کہ تجربے کی بنیاد پر آپ کو قانون اور انگلیش کی ڈگری مل سکتی ہے انگلیش میری اتنی اچھی نہیں ہے چیف جسٹس آکر مسار کا یہ کہنا تھا جس پر ڈی جی ایف آئیے نے کہا کہ اگزیک کا اپنا پلیٹ فارم ہے جو ایکریڈیشن بھی کرتا ہے اگزیک والے ایکریڈیشن کیس کر سکتے ہیں جبکہ جناب اگزیک نے پیج بنا کر ایکریڈیشن شروع کر دی ہے ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن کا ایسا کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یونیورسٹیز تو کسی قانون کے تحت بنتی ہیں چیف جسٹس نے یہ سوال بھی کیا یہ کام دوہزار چھے سے ہو رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ دوہزار چھے سے دوہزار پندرہ تک یہ کارو بار ہوتا رہا اگر یہ درست ہے تو لوگوں سے فراڈ ہوا چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا جب میڈیا میں خبریں آئیں تو ایف آئیے نے معاملات کو دیکھنا شروع کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایف آئیے کیا کر سکتا ہے جس پر ڈی جی ایف آئیے نے کہا کہ اسلام آباد کے مقدمے میں ملزم بری ہو چکے ہیں چیف جسٹس نے کہا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئیے نے ثبوت پیش کیے ڈی جی ایف آئیے بشیر میمر نے جواب دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل زیر التوا ہے سپریم کورٹ میں اگزیک جالی ڈگری اسکود نوٹس کیس کی سماعت سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے اگزیک کے سربراہ شویب شیخ کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے یہ حکم بھی جاری کیا گیا ہے کہ اگزیک جالی ڈگری سکینڈل کے دیگر چھ ملزمان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے جسٹس اجازل احسن نے رمارکس دیے کہ اگزیک کا کسی یونیورسٹی سے الہاق ہے جس پر ڈی جی ایف آئیے بشیر میمر نے جواب دیا کہ یونیورسٹی کا صرف ویب پیش تھا ڈی جی ایف آئیے نے یہ بھی کہا کسی یونیورسٹی کا ایگزیک سے الہاق نہیں تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نسار نے رمارکس دیے اگر کیمپس نہیں تو کلاس رومز بھی نہیں ہوں گے ڈی جی ایف آئیے نے کہا کہ ایگزیک سے ڈگری ایک گھنٹے میں مل جاتی ہے مزید تفصیلات جانیں گے جیو نے اس کے نمائندے آزم خان سے آزم بتائے گا کہ مزید کیا تفصیلات ہیں اس کیس کے حوالے سے آپ کے پاس جی اس کیس میں کئی طرح کے یہاں پہ کمرہ عدالت نمبر ایک میں کئی طرح کے رخ خیار کرتا ہوا نظر آیا ہے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آکب نسار نے یہ حکم دیا ریٹن آرڈر لکھوایا کہ جتنے بھی ایکیوز گھیں شویف شیف سمیت ان کے نام ای سیل پر ڈالے جائیں جو کچھ صحافی ہیں انہوں نے چیف جسٹس سے بہراز خطاب کیا چیف جسٹس کو محاطب کیا اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اپنا لکھا ہوا فیصلہ تبدیل کیا اور ان کی جو پرسنل ایشورنسی اس کو بنیاد بنا کر جو ای سیل پر نام دینے والا آرڈر تھا وہ چیف جسٹس نے اپنا ریٹن آرڈر واپس لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ شویف شیح نے سپریم کورٹ سے یہ بھی کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری کو بڑا خطرہ ہو جائے گا اگر اس طرح کا کوئی آرڈر آئے گا سپریم کورٹ میں اگزیک جالی ڈگری از خود نوٹس کیس کی سماس سے مطالق اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگزیک کے سربراہ شویف شیح کا نام ای سیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگزیک جالی ڈگری سکیڈر کے دیگر چھے ملزمان کا نام بھی ای سیل میں ڈالا جائے چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا کہ سندھ ہائی کورٹ میں مقدمات زیرے التوا کیوں ہیں اور سپریم کورٹ کی سندھ ہائی کورٹ کو آئندہ ہفتے فوری بینٹ تشکیل دینے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اگزیک مقدمات کا پندرہ دن میں فیصلہ دے اور فیضاباد دھرناکیز کی اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے راجر زفرالہ کمیٹی رپورٹ پیش نہ کرنے پر اسلامباد ہائی کورٹ نے بھرمی کا اظہار کیا اسلامباد ہائی کورٹ کے اس سیکرٹی دفاع کو دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت اس مطالق مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اویس یوسف زئی سے اویس سماعت سے مطالق اپ ڈیٹ کیجئے گا مذہبی جماعت کی جانب سے فیضاباد دھرنے سے مطالق کیس کی اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور آج جب سماعت ہوئی تو راجر زفرالہ کمیٹی کی رپورٹ ایک مرتبہ پیش نہ کی جا سکی اور عدالت کو ڈپٹیٹ اورنی جنرل نے بتایا کہ وزیر داخلہ ملک سے باہر ہیں وہ ایک ممبر ہیں کمیٹی کے اور ان کے ابھی تک اس رپورٹ پر دستخط نہیں ہوئے اس لیے یہ رپورٹ نہیں پیش کی جاتے کی جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور بارہ فروری تک یہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اور انہوں نے ریمارکس میں کہا کہ اگر ایک ممبر باہر ہیں اور ان کے رپورٹ پر دستخط نہیں بھی ہوئے تو ان کے دستخط کے بغیر ہی یہ رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دی جائے اس موقع پر وزارت دفاع کے جانب سے جواب نہ آنے پر بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور ڈی ڈی آئی بی جب عدالت میں پیش ہوئے تو ان سے اس تفسار کیا کہ آپ سے ایک رپورٹ مانگی گئی تھی اور پوچھا گیا تھا کہ ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے متعلق آپ نے کوئی ٹریس کیا کہ وہ کس شخص کی آڈیو ہے جس پر انہوں نے بتایا کہ آئی بی کے پاس یہ سہولت نہیں کہ وہ کسی کی وائر کا موازنہ کر سکے جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سہولت پاکستان میں کس ادارے کے پاس ہے جس پر جو ڈی جی آئی بی پیش ہوئے تھے انہوں نے لائلنی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ادارے کے پاس یہ سہولت نہیں جس پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ آپ اس حوالے سے تحریری ریپورٹ جمع کرائیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ ایک جو عام شخص کو بھی بات معلوم ہے وہ آپ کو معلوم نہیں تو آپ اس عوضے پر لینک رہنے کے قابل نہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک مذہبی جماعتی جانب سے عدلیہ کی تحضیق کی گئی تھی اس پر بھی رماز دیا اور انہوں نے کہا کہ جو موصوف یہاں فیضاباد میں دھرنا دیئے بیٹے تھے انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں کسی کو توفیق نہیں ہوئی اس پر آپ بس راضی نام کر کے بیٹھ گئے ہیں اور جنرل صاحب نے اس پر دستا کرتی ہیں ٹھیک ہے بارہ فروے تک ریپورٹ طلب کی گئی ہے اور اگر ریپورٹ جمع نہ کرائی تو اس صورت میں توہین عدالت کی کاروائی ہوگی بہت شکریہ ویسی عصف زہیہ آپ نے تفصیلات ساگھا کیا